اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہاؤس محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیم پاکستان میں تو سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں تازہ ترین نیوز پر تو جو کہ بہت بڑی خبر ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پہلے سعودی عرب نے تین فروری کو فلائٹس بند کی تھی اور ابھی تک وہ بند ہیں اور ابھی تک ستارہ میرے کو جو فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں اس میں یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان اینڈیا بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے فلائٹس بحال ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہ ٹریول کر رہے تھے بہرین کے ترو امان کے ترو یا افغانستان کے ترو ان کے لیے بھی بہت بری خبر سامنے آ چکی ہے تو اس سے پہلے میری آپ سے کی چھوٹی سی ریگویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے نیوز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکم کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل دی رہے تو اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے بلون کر دیں تو آپ کو ابھی جو افغانستان کا ویزا وہ بہت ہی مشکل سے مل رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہے گر بیزی کے پاس ہے بھی تو وہ بہت زیادہ آپ سے پیسہ مانگ رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو بری خبر ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے تھے ہوں بری خبر جو ہے بریکنگ نیوز جو کہ ابھی تک چڑھ رہی ہے مسکت امان نے چوبیس اپریل سے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے سفر معطل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس اپریل آج اکیس اپریل تقریب میں ختم ہونے والا ہے اور صبح مطلبی میں آج بائیس اپریل آپ لوگ سمجھ لیں ٹھیک ہے بائیس اپریل ہے اور دو دن بعد فرمائرز پر بابندی لگ جائے گی امان پر امان نے پبندی لگا دی ہے پاکستان بھارت بنگلہ دیش ان تینوں کنٹری پر امان نے پبندی لگا دی اب کوئی بھی بندہ امان ٹریبل نہیں کر سکتا ان کنٹریز سے پاکستان ہو گیا بھارت اور بنگلہ دیش کیونکہ بہت سارے لوگ امان کے دور سعودی اراب انٹری گھڑ رہے تھے لیکن کرونا وائرس کے کچھ کیسز بڑے ہیں وہاں پہ اور کچھ لوگ وہاں سے ٹریبل بھی کر رہے تھے سعودی اراب کی طرف سے تو اس وجہ سے اس پر روگندی لگا دی ہے چوبیس اپریل تک جیسے کوئی نئے اپریٹ آتی ہے سب سے لئے آپ کو ہمارے سنیو چینل میں ملے گی تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ